لیکن یہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا علامی ہے اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیانبادی اور جدباتی اشتہال انگیزی کا سہارہ لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے ادھر تو آج شہر افضل مروت صاحب نے وہی بانی پی ٹی آئی جناب خان صاحب کی ہدایت پر کہا کہ اتوار کو اتجاج ہوگا ملک گیر اتجاج ہوگا حماد ازار اس سے بھی آگے انہوں نے کہا کہ آگے دو سٹیپس ہیں آگے دو سٹیپس یہ ہیں کہ جو پاکستان تحریکین صاحب کے اندر شہر افضل مروت جیسے لوگ ہیں جو کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے پاکستان تحریکین صاحب بڑی جلدی ان سے بھی اپنا ڈسٹنس پیدا کرے گی وہ ان کو منع کرے گی ان کو روکے گی اور اگر یہ نہیں روکیں گے تو پارٹی پھر ان کے خلاف کاروئی کرے گی کیونکہ پارٹی اب اس قسم کی پولرائزیشن سے نکلنا چاہتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچھک زئی صاحب لیکن محمود خان اچھک زئی صاحب کی بعد میں ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تین ڈائلاغس ہو چکے ہیں ان کے پاکستان تحریکین صاحب کے اب اگر مولانا اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چلانے کا اعلان کریں گے باکستان تحریکین صاحب ان کا سایڈ نہیں لے گی ان کا ساتھ نہیں دے گی